پی ایس ایل کو متنازعہ بنا دیا کیپ سی جو کلکھر کھڑا ہے اس قتلیام میں اسرائیل کے ساتھ جب آپ اس طرح کے اداروں کے سپانسرشپ لیں گے ان کی تشہیر کریں گے یہ ہماری غیرت کیلئے چیلنج ہے یہ ہماری زخموں پر نمک پاشی ہے پھر فلسطین کا پرچپ اور فلسطین کا بینر وہ گراؤنڈ میں نہیں چھوڑتے اس پر پابندی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان ہے یا قائد کا پاکستان ہے یا اقبار کا پاکستان ہے یا اسلام کا پاکستان ہے یا یہ اسرائیل کے حمایت یافتہ پاکستان ہے جو بات کی ہے یہاں پہ سینیٹر روبینا خالد نے سینیٹر سادیہ اباسی نے سینیٹر کامران مرتضی نے سینیٹر علی زفر نے ان سب کی باتوں کی میں تائید کرتا ہوں اور اس پہ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں اس وقت جو فلسطین کا ایشو ہے اور پی ایس ایل چل رہا ہے تو اس حوالے سے میں اپنی جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسٹر چیرمنٹ جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ تیس ہزار سے زائد لوگ اس وقت فلسطین میں قتل کیے جا چکے ہیں ستر ہزار سے زائد لوگ زخمی ہیں اور پندرہ لاکھ لوگ اس وقت شدید قسم پرسی کی حالت میں بے گھر ہیں اور ان کے پاس شیلٹر ان کے پاس کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے جو فلسطین کی تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی اندوخناک اور خوفناک ہیں اور مسٹر چیرمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے گاس کھا رہے ہیں جانوروں کے چارہ کھا رہے ہیں سڑک کا پانی سڑک کا پانی پی رہے ہیں اور دو عرب کی امت مسلمہ اس کو دیکھ رہی ہے ہم اپنے جمیلوں میں پھڑے ہوئے ہیں انسانیت مر رہی ہے مر رہی ہے انسانیت مسٹر چیرمنٹ کل کے اخبار کی خبر ہے سات بچے بوک سے مر گئے ہم اپنے مسائل بھی اٹھائیں اچھی بات ہے لیکن ان سات بچے جو رسول اللہ کی امت کے بچے ہیں ہشر کے روز ہم میں سے ہر بر سے پوچھا جائے گا بچے وہ کوئلہ بن جاتے ہیں کوئلہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ جب جل جاتے ہیں تو کوئلے کی صورت میں ان کو اٹھاتے ہیں اور وہ تشویر ہیں یعنی یہ پہلی ٹیلی وائز جنوسائیڈ ہے مسٹر چیرمنٹ امریکی سینیٹر نے کہا کہ تمام پلسطینی بچوں کو قتل کرو امریکہ نے تین بار ویٹھو کیا جنگ بندی کو ویٹھو کیا قتل عام کو فیسلیٹیٹ کیا خاتل ہیں یہ لوگ مسٹر چیرمنٹ پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے غیرت کو ساؤتھ افریقہ چیلی میکسیکو برازیل یہ ان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے رسول اللہ کی امت نے اتنی غیرت ان چار ممالک کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے اور خود غیرتی کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں جب وہ جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ تو شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ کم از کم اس میں پاٹھی بن جائے یہ کیسے جی رہے ہیں یہ کیسے صبح شام گزار رہے ہیں یہ کس مو سے رسول اللہ سے شفاعت کا کوسر کی جامکہ کی درخواست کریں گے مسٹر چیرمنٹ کسی کی بخشش نہیں ہونی ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کسی کی بخشش نہیں ہو رہی اب آپ دیکھیں مسٹر چیرمنٹ سعودی عرب نے نمائش کی اسلحے کی اس میں اسرائیلی ڈرون اور بیٹر فور کی نمائش بھی کی مجھتاق صاحب لیکن پی ایس ایل کو آخر بات پی ایس ایل کو متنازعہ بنا دیا جب آپ کیپسی کیپسی جو کل کھر کھڑا ہے اس قتلیام میں اسرائیل کے ساتھ جب آپ اس طرح کے اداروں کے سپانسرشپ لیں گے ان کی تشہیر کریں گے یہ ہماری غیرت کیلئے چیلنج ہے یہ ہماری زخموں پر نمک پاشی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ بھی ظلم کیا پی ایس ایل نے اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی میں سمیٹ رہا ہوں مسٹر چیرمنہ ایک منٹ میں سمیٹ رہا ہوں میں نے کوئی بات تو نہیں کرنی تو یہ اس کے اوپر مجھے دکھ ہے اور پھر فلسطین کا پرچپ اور فلسطین کا بینر وہ گراؤنڈ میں نہیں چھوڑتے اس پر پابندی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان ہے یہ قائد کا پاکستان ہے یہ اقبال کا پاکستان ہے یہ اسلام کا پاکستان ہے یا یہ اسرائیل کے حمایتیافتہ پاکستان ہے اس قائد نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے اقبال نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے سب سے پہلے اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف تھا کتور آواز قرعہ عرض پر اس قائد بابا کی تھی آج اس قائد کے پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے اور فلسطین کے فلسطین کے قاتلوں کو اس کی تشیر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مستر چیرمن فلسطین کے بیگر اور سنڈے کے اوپر مستق صاحب پلیز میں نے آپ کو کہا تھا سپیچ نہیں ہے پبلک ایمپورٹنس ہے مائک کولنج مستق صاحب کا مستق صاحب مستق صاحب میں مستق صاحب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں وائنڈ اپ کر رہا ہوں تیس سیکن دیکھیں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کیپسی کا ختم کر لیں آخری بات میں یہ کروں گا کہ میری پارٹی وہاں سے زخمیوں کو نکالنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کا پاکستان کے اسپطالوں میں علاج کرنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان ہمیں راستہ دے راستہ دے ہمیں ہم اپنے ہزاروں لوگوں کے لسٹیں وہ کہتے ہیں ہم بچے لانا چاہتے ہیں ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پاننا چاہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو راستہ دو ہمیں ڈیپلومیٹی ویسیلیٹیشن دے دو ہمیں سٹیٹ کور دے دو ہمیں ہمیں اجازت دو ہمیں سہولتکاری دو کہ ہم فلسطینی زخمیوں کو فلسطینی بچوں کو فلسطینی ماں کو وہاں سے جہازوں کے ذریعے سے اپنے خرچے پر اٹھائیں ان کی علاج کریں ان کی ضرورت پورا کریں ان کو تحفظ دیں کم از کم حکومت پاکستان کم از کم او آئی سی یہ کم تو کریں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ ملکی اور بینو لکھر